پاگ نبی دی گھر والی ہے چیدنا ہے سیدہ امی سلمہ پا آفر میں نے ایک لیوار پاڑے میرے پاگ نبی سے کملی والے کریم آکھ علیہ السلام تشریف کھینگا ہے جلے سرکار آئے کریم آکھ علیہ السلام اس حال چاہے سرکار سرخ رنگ دی چادر کی دیوہ دہن دھاری دھار اُدھ اُتھا دے کجاوے جناب اللہ بڑے اہن یمنی چادر آئے پاگ نبی کملی والے کریم آکھ علیہ السلام جس میں سرکار آکے بیٹھے فرمایا تھوڑی ہی دیر گدری آپ دی شہدہ دی نور نظر لخت جگر سیدہ قیبہ تاہرہ عالمہ حافظہ راکیہ سیدہ ایک کون و مکا سیدہ تنیسائل عالمین جناب سیدہ زہرہ پاک تو شریف کھن نہیں میرے تھے توڑے پاگ نبی کملی والے کریم آکھا اپنی بیٹی نے استقبال باستے سرکار دروازے دے خود تو شریف کھن گئے پاک نبی نے زہرہ پاک دے متھے دے پیار دیتا وقت سرکار نے سجدہ رکھ سار دے پیار دیتا وقت سرکار نے کھپے رکھ سار دے پیار دیتا وقت پاک نبی سیدہ زہرہ پاک دے ظلفہ کو آپ نے ناک مبارک رکھ کے سرکار کافی دیر سنگھ دے رہا دے ہاں اما امہ سلمان رکی تھی سوڑا اے پیار کرند سمجھ آنے اے سنگھنا سمجھ نہیں آندا میرے پاک نبی فرمایا فرمایا امہ سلمان میری بیٹی جنتی کلیے جس میں لے میں مصطفیٰ جنتی خوشبو سگنا چاہا زہرہ دے ظلفہ سگنا میں مصطفیٰ نو زہرہ دے ظلفہ بھی جو جنتی خوشبو میرے پاک نبی نو اپنی بیٹی نا اے دی محبت اے دا پیار سنا ہے آج اسامی اپنے دیئے نا المحبت کرے رہے ہیں پیار کرے رہے ہیں پر جناب ساڑی دیئے کو تھوڑا جہاں ڈوک کھا بنیے تکلیف آ بنیے پریشانی آ بنیے اچھا اپنے دیئے گروس آ کے اپنے گھر بھی رہا دینے میں دیئے دیئے بنیار دی کوئی لوڈ نہیں میں تینا پیو تے کو کھوامر جو کہاں پیا تے کو پیرامر جو کہاں پیا کوئی لوڈ نہیں جناب جہا تے کوئی روٹی نہیں سکتے میں دیئے دیئے تھاں دھو منا لی ہے میں دیئے دیئے برتن دھو منا لی ہے میں دیئے دیئے روٹیاں پکا ہوں میں دیئے دیئے چناب دھوپ دے بہے بہے کے اندر رنگ کالا تھی گئے امتی رسول دا کچھ دے ہیا کرے ہا میرے پاک نبی دی پیٹی ملکہ کاؤنین ملکہ فرداؤ سے بنی جنب دی شردار ہو کے جناب علی دے ویڑے ویڑ بہاری آب دے مرہا برتن آب دھو مرہا بہمانہ مرہا سنو سنو مارکہ میرے پاک نبی دی شہزادی دے حتہ دے چھالے پاڑ مجھنہا پاک نبی دی پار گہوٹ زہرہ ہاتھی میں کر کے دکھاوے ہا بابا میرے حتہ دی حالتا دیکھو چا حتہ دے چھالے بڑھ گئے بابا ہاتھ ہمیں جو خون پیان دے میرے پاک نبی اے نادیان علی تم میرے دھی کو کھوانے میں سکتا تم میرے دھی کو بلانے میں سکتا نو نو میرے پاک نبی کملی والے آقا لواب کٹھے نا لواب کٹھے زہرہ دے انہیں چھالے آگے لاؤں کے فرمائے نا زہرہ حبیب اللہ تیرا محنت کرے دے رب و دینا محبت کرے دے رب و دینا سامین محترم درہ غور فرماؤ میرے مصطفیٰ دی شہدادی ایک مرتبہ کملی والے کریم آقا علیہ السلام کو کم پہ گیا سیدہ زہرہ پاک نبی آپ بزاہتے خود میرے توانے پاک نبی کملی والے آقا تو شریف کھڑنا ہے سرکار زہرہ پاک دکھا رہا ہے فرمایا زہرہ عرض کی بھی جی بابا فرمایا میرا بچہ تیار ہی کر آمے تے گو گھنر باتے آیا زہرہ پاک نے جلدی نا برکہ پاتے آپ نے جناب علا چاتر پاتے چاتر کر کے آپ نے بابا جان دے توجہ میرے وال بھائی سرکار تے سامنے ہی میں میرے برشزادی کھڑو گئی ہے کہ بابا بابا ہوردی حسیت نال آئے یا نبی حمر دی حسیت نال یا رسول حمر دی حسیت نال میرے پاپ نبی فرمایا میں رسول حمر دی حسیت نال بے کو گھنر نہیں آیا نبی حمر دی حسیت نال گھنر نہیں آیا سنو رہے محبوب دے امتیو سیدہ زہرہ آپ نے پاپا دے گو ہاتھ باز گئے دے بابا شریعت طالی ہے کانون طارد ہے حکم طالد ہے حکم طالے خدا دے کہ جناب عورت اپنے شوہر دی چاہتا تو بغیر گھر دو بہر نہیں مانشکنی ست کا پیو مر بنیے شوہر روکے بنیے کہ جب تک میں نہ ہوا کہ گھر دو بہر نہیں بنیے عورت اپنے پیو کے جنازتیں نہیں مانشکنی عورت اپنے بھیرا کے جنازتیں نہیں مانشکنی بازار دے دور دکھر لے ہمشاہیں دے گھر دے دور دکھر لے مستدارہ دے گھر دے دور دکھر لے پیو مر بنے شوہر روکڑے وے بیوی جناب شوہر دی چاہتا تو بغیر اپنے پیو دی لاشتے نہیں مانسکنی اپنے پیرا دی لاشتے نہیں مانسکنی اپنے پتر دی لاشتے نہیں نہیں مانسکنی سنوائے مسلمانہ سجدہ زہرہ پا یہ ہاتھ بتیا کہ بابا میں علی گل پچھا کہنا ہاں باقی توانی مردی ناگ جلو کھینجلو تے میں جلدی ہاں خدا دی قسمیں میرے پاک نبی کملی والے آقا سرکار دیوار تک ٹیک لاکھے سرکار بہگے سرکار بیٹھن مولا علی آئے سرکار روح پہ سرکار دی اکھا بھی جو ہجو سرکار دی اکھا بھی جو تھو مولا علی سرکار دے قدمہ بہگے ہاتھ جوڑ کے ارکنم قریباں شاء اللہ خیر ہوئے میں علی کو کوئی بردوی تھی پہیے میں علی کو کوئی گستاخی تھی پہیے میں علی کو کوئی جرم تھی پہ آقا میں کوئی نراز لگتے پیوے یا رسول اللہ خیر کہے سرکار فرمائے علی تیری اجازت ہوئے میں اپنی تھی کو گھر کھل ونیا علی تھی تھاڑ آئی آکے علی کون ہو دے اجازت نے مولا سمین تو آنی آسمان تو آگا سارا جوہان تو آگا یا رسول اللہ تُو سب کون ہے ان کے مالک ہو علی کون ہو دے تا کوئی جازت نے مولا فرمایا علی مسئلہ اے نہیں مسئلہ اے ہے تُو میری بیٹی دا شوہر ہے اور شوہر جب تک اجازت نہ دے پہوہی اپنی تھی تو گھر کھل کے نئی بجھ سکتا ہوئے نبی اپنی تھی کو نئی رسایا امدی رسایی بیٹھے نکاح کے دن ال کرنی تیس طلاق جج کو لوج من گئے سے جج سید میں کو طلاق دو جج کو لیتی ابھی تھی عدالتی جو بجھ تلاق رہی ہے جج کو نکاح دیتا ہوں یاد رکھو عورت اور مرد عورت ایک صورت تلاق من شکری عورت شریعت متحراتی پاباند ہوئے مرد شریعت متحراتی من کر ہوئے ایسی عورت اپنے شوہر کو طلاق کھنے بلکل جائز ہے بجھو کہنی تواڑی ختم میری مردی دا پڑی سی تواڑی مردی دا نہیں پڑی دا تواڑی یہ ہے چوبتے شام تک تساہی تھا ہی میں ہی تھا ہی پریشانی علی گال کہنی تو آج یہ سبحان اللہ پہ مجھ شباز گل میری آدھا دے جیڑا تنگ تھی میں وہ گزیادہ کریں گا سبحان اللہ جتنی آف روت نہیں تو نہیں جلدی جان چھوڑنے سے مرد شریعت متحراتی پاباند ہوئے مرد شرابی ہوئے زانی ہوئے فاصل فاجر ملن ہوئے نماز نہ پڑھے قرآن نہ پڑھے تین دہیا نہ کرے ایسی پاک عورت ایسے پلید بندے دار نہیں رہی اگر مرد شریعت متحرات پاباند ہوئے نماز روزت پاباند ہوئے عورت بے پردگی کریں گھر میں جنر آوے بار ہو بنجیں جناب اودی شریعت کو جناب اپنا ادیست کو تار تار کریں مصطفیٰ دی شریعت دے خلاف چل دے ایسی عورت پاک مرد دے گھر نہیں درست جنر آوے مو کو مردی ملی ودن تھے عورتیں ملی ودن والطلاق کہی شبحان اللہ والطلاق کہی تماشا کی میں سے فلانی گال جو طلاق دے رہی تھی یہ جنر طلاق دے رہی تھی کاش ایک پولیس اختیار میں کو دے بہن نا دی متشریف ایسی کرتا مو جو کڑھان طلاق دے رہی تھی نا نکل سا اور زبان اللہ اچھیا کھو دی دورنا اللہ کھو دی رہا زبان خدا دے باستے سنو سنو میں حدیث پاک سنو پڑھ دے بھی سارے مردان باستے سارے ہم گھر باستے ہر گھر باستے یہ حدیث پاک ہے اللہ پاک اممہ صحبہ دی بک سے فرماؤ درہا غور فرمیسو حدیث پاک بعض عورتوں پاک زبانوں میں بعض مرد بد زبانوں میں اگر مرد بد زبانوں میں سرکار فرمائے عورت سبر کرے اگر عورت بد کردار نہیں بد زبان سمجھ گی رہا ہے بات رولن اپ ہوا ہے بد زبان دی گال پہ کرے عورت بد زبانوں میں مرد چپ چکرے مرد بد زبانوں میں عورت چپ چکرے مرد دے غلط رویت ہوتے عورت سابر شاکرہ بڑھنے عورت دے غلط رویت غلط کردار نہیں غلط رویت ہوتے سرکار فرمائے جیڑا اپنی بیوی کو تانے تے میڑے نہ دے سی ماں میں جناب عمل گھاٹی کرے سی میں مصطفیٰ بنبید رسول منے سی قیومت اللہ آسی میں مصطفیٰ سی فارش کرے سا جدت میڑا رب بیوی دے نہ لڑن چھکنن دے بجائے سپر چکر چپ چکر بدلہ کیا ہے بدلہ کیا ہے بجائے اس دے یہ تیرے سوٹر مسات دے گواکسن ہمارے رن مریدہ پھینٹی لائی دی یہ تیرے گو بولے ہی نہیں جو رہتے تو چودری ہیں اچھی چار دے مچھا رکھ پتہ لگنا چاہیدہ ہے تو مرد بیٹھ یاد رکھو چیڑھا بھی مرد چیہ چیڑھی عورت میاں پی بھی گواپا سے جلدینن چھکڑا پوینن فساد پوینن شیطان آگے اس عورت مرد مو چمدے اگر شیطان تا پوٹر دیکھڑا ہوگے شیطان تا دھی دیکھڑیوں میں تیرے ہی عورت میاں پی بھی کو لڑاوے تیرے شوٹ جناب مرد میاں پی بھی کو لڑاوے سمجھو خالے سے تن شیطان تا اور نہ بولا ہے بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف ویدہ بھی ہوں میں نے پاک نبیدی شہدادی ملک ہے کیونہیں نائیں کریم آقا علیہ السلام نے زہرہ فاق گناہ ملائے اما ام سلمہ فاق پر بینر زہرہ فاقی تو بیٹھی وقت جناب علیہ پیچھو مولا علی آگئے تاجدار حلطہ مولا مشکل کشا شیر خدا کررم اللہ حضر کریم لوگوں نے پتہ ہی نہیں علی کا ہوں ہونتا سکر علی چکر جو مول بھی سڑ کے سوا تھے وہاں کہ دیکھ رہی کھڑا کہ نہیں پی صاحب تا عقیدہ خراب تا نہیں باکہ مولی صاحب تو سالی دن آدھے سر دے بیٹھے کہ نہیں حرام دے دن ہی میں سیدین مرشدی سبحان اللہ جہاں نیاک سے دشدیں گناہ رہے جانا توجہ ہے پاڑی مولا اے کل مولا اے متقیان امیام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علیہ الساہد دنائیں علیہ الساہد دنائیں اس جناب علیہ کردار دن آلی ہے اس شخصیت دن آلی ہے سوڑ گیلو آدم پاک دو گھن کے امام مہدی تک جتنے ولی گدریں یا جتنا کو ولی آیت ملی جنہ کو مقام ملیا جنہ کو مرتبہ ملیا جنہ کو معرفت ملی خدا دی قسمیں جب تک کوئی دی بندہ مولا لی دی چوکڑ دے جھولی پھیلاوے نا علی خیرات پاوے نا تب تک کو بلاتے ہو سکتا ولی نہیں ہو سکتا ولی ہوا پڑ دے جہ دوتے علی مہر نہ چھوڑے جہ کو علی تصدیق فرمات ہی مازتے میں آہدر آنا علی خدا کو پھان دے خدا ہے عاشق علی دے دم دا نبی علی تے بھروسکی تے علی محافظ قدم قدم دا رسول اپنی بطول بخشی علی مخزن لطفہ کرم دا علی سجاد دہے پیمبر علی اسبر زمانہ زیرے اور یزید بھاو میں کروڑ ہومن علی دہیب کو حسین دھیرے سوجہت والی مولا اکلہ سرکار نے علی پاک کو ایڈو بلھایا زہرہ پاک کو تھی بلھایا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجری سرخ چادر کریمہ علیہ السلام مونہ نے دیکھتی بیٹھے ہیں آپ کے شہزادے آئے حسنین کریمہ سرکار نے امام حسن کو بلھایا تھے امام حسین کو بلھایا تھے ان حسنیاں کو ملاکہ میں نے پاک نبی کملی والے کریمہ آقا سرکاری میں چادر کی تھی سرکار میں جی نے چادر کی تھی چادر تا تل habe مصطفہ چادر تا تلbe مرتضہ چادر تا تلے سیدہ چادر تا تلے حسن مجتبہ چادر تا تلے امام حسین الشہادہ چناب ایک پانچ تن پاک ایک پانچ حسنیاں چادر تا تلے میں نے پاک نبی کملی والے آقا یہ منگی دعا کیا اللہم هاولائی اہل پیتی وخاصتی و لحمہم لحمی و تموں کا دمی و جسموں کا جسمی اے اللہ اے جڑے چادر دیت اللہر اے میری خاص اہلِ بہتر انادہ جسم میرا جسم انادہ خون میرا خون انادہ جناب اللہ خون میرا خون انادہ گوشت میرا گوشت اے میرے تو جدا نہیں مہینہ تو جدا نہیں مولا میں انادہ محبت کرے نا تو بھی انادہ محبت فرما اور جیڑا میرا کلمہ پھر بالا انادہ محبت کرے میں مصطفیہ بھی اہدہ نال پیار کرے سا میرا خدا بھی اہدہ نال پیار فرما چلو شکر کہیں گودہ احساس آڈائی تھی پہ سبان اللہ چیہ کو ایک پانچ دن پاک سیدہ امی سلبہ پاک فرمینے جب پاک نبی منگی دعا پاک نبی نے انہوں خاص اپنی اہلِ بیعت کرا دیتا اپنا جسم کرا دیتا اپنا گوشت کرا دیتا اپنا خون کرا دیتا اپنی جان کرا دیتا اپنی روح کرا دیتا جنہ ہشتی انہا المصطفیٰ کے خدا پیار کرے تو میں غلام مصطفیٰ انہا لکھوں نہ پیار کروں نہ دی اور پاک نبی فرمایا سنیں سنیں کریم آخی علیہ السلام فرمایا جیڑا اپنے سال میں چھو ہیک دی بھار میری اولاد نا دے وقت کرے سی میری اولاد نا دے حیاء کرے سی میری اولاد نا دے تعظیم کرے سی میری اولاد نا دے عصد کرے سی میری آلال پیار کرے توجہ پاک نبی فرمایا جیڑا ہیک دی بھار اپنی زندگی بھی چھو میری اولاد نا دے وقت کرے سی اللہ پورے سال دے گناہ معاف کر کے جنبت آدھار کرے اولال دے موقع دے پاک نبی فرمایا فرمایا جی میں سکی لگرگو بھا لگتی او کو سار کے سوا کر چھوڑے دیئے فرمایا بندہ چیڑا گناہ گار ہوئے مانی اولادنا محبت چکرے مانی اولادنا پیار چکرے مانی اولادی تعظیم چکرے مانی اولادی زد چکرے جی میں سکی لگرگو بھا سار کے سوا کر چھوڑے دیئے اولاد رسول دی محبت جناب اللہ اے بندے دے گناہ ماں کو ختم کر چھوڑے دیئے جناب سیدہ امی سلمہ پاک فرمائے جلے نبی یہاں دعا مانگی اللہ نے بطور انعام اے آیتنا سے فرمائے اِنَّبَا يُنِدُ اللَّهُ لِلْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْفَيْتِ وَيْتَحِرَكُمْ تَطِحِرَ محبوبہ جنہیں کتائیں اپنی اہلِ بیعت کرا دیتے ہیں اَسْحَنَا بُحَرْ رِجْتُ فَاقْ فَرْمَا اے آیت قریمہ دے بارے جڑی حدیث پاک آئی او میں پڑھی ایک حدیث پاک بھئی تیوال جناب میدانِ کربلاوے پنجلس انشاءاللہ الرزیس ترہاں غور کس